ناظرین کرام بات کرتے ہیں دوسرے معاملات کی اور دوسرے معاملات میں ٹرائیورز کا آج کا احتجاج ملک بر میں بس اور ٹریک ڈرائیورز نے مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے ہٹ اینڈ رن قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہرتال پر وہ چلے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ٹریک ڈرائیورز نے اپنے ٹریک سڑکوں پر کھڑے کر دیا اور ملک کے مختلف مقامات پر سڑکیں بلا کر دی ہیں خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے جرائیم کے حوالے سے نئے قانون منظور کے ہیں جس کے تحت اگر کوئی بس یا ٹریک ڈرائیور کسی کے روند کر فرار ہو جاتا ہے تو اس سے دس سال قید کی سزا سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ ایسے ڈرائیور کو سات لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا پہلے بھی اس کیس میں ملزم ڈرائیور کو چند دنوں میں زمانت مل جاتی تھی اور وہ تھانے سے رہا ہو جاتا تھا تاہم پرانے قانون کے تحت بھی دو سال کی قید سنائی جا سکتی تھی مگر حکومت کے اس نئے فیصلے پر ڈرائیوروں میں شدید گمہ گصہ پایا جاتا ہے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے صحیح نہیں ہے ادھر سیمپورا سری نگر کے اندر بھی آج ادھر پانپور میں بھی آج سینکنوں کی تعداد میں جو ٹریک ڈرائیورز ہیں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا انہیں کہا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے اور ایسے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ جب وہ سڑک سے چلتے ہیں تو اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے یا کوئی پائیدل چلنے والا ہوتا ہے اگر اس کی خود کی گلتی بھی ہوتی ہے تو پھر بگتنا ڈرائیوروں کو پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیور صاحب آنے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی گاریاں ہی یعنی جو مالکان ہیں ان گاریوں کے وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور اب گاری چلانے کے لیے ملتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قانون اس طرح مشکل بن گیا ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام کریں گے اور ان ڈرائیوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہٹرنڈ رن اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہاں پبلک جمع ہوتی ہے تو وہ رک نہیں سکتے ہیں تو وہ باگ جاتے ہیں اور اس وقت اگر وہ رکیں گے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کی گاڑی کو بھی خطرہ ہے اور اس طرح سے اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تین دن تک کا یہ احتجاج ہے اور اگر سرکار نے اس زمن میں کوئی فوری کاروائی نہیں کی تو پھر اگلا لاحمل بھی مرتب کیا جائے گا یہ ہمیں کسی کے خلاف نہیں ہے نہ ہی ہمیں سرکار کے خلاف ہے نہ ہیمیں ڈیپو کے خلاف ہے نہ ہیمیں کس کے خلاف ہے یہ ہرتال جو ہے جو کانون انہوں نے پاس کیا ہے یہ ہرتال اسی پہ ہے کیونکہ اس کانون سے ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی خاص کا ڈریور کی جو ہم جو کرونا میں جب تھا کرونا کال اس دو سال میں ہم ڈریوروں کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں جو ہاتھ پریوار کو نہیں لگاتا تھا جو بندہ اپنے ماں باپ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا تب ہمری ڈریور تھے جو ہم ان کو سیوا کرتے تھے ایک دوسری جگہ تک لے جاتے تھے اور ایک بات ہے جو کانون انہوں نے پاس کیا ہے ہم یہ بتائیے کہ اگر مجھے دینے کے لیے ہم سب ڈریوروں کو دینے کے لیے دس لاک روپیہ ہوتے تو میں ڈریوری کیوں کرتا اگر میرے پاس دس لاکھ ہوتے یا کسی کے پاس بھی دس لاکھ ہوتے میں کیوں کسی کی دوسری گاڑی چلا تھا میں ڈریوری ہی نہیں کرتا میں خود کی گاڑی لیتا ڈریور رکھتا گھر میں بیٹھ کے کھاتا وہ دس سال جیل آج تو اگر انسان کو صبح کی پتا ہی نہیں ہوتی ہے دس سال جیل پھر پریوار کو کیا کریں گے بال بچوں کو کیا کریں گے ماں باپ کو کیا کریں گے اس نے پالا ہے وہ تو گھر میں گھڑ گھڑ کے مر جائیں گے ہمارا پریوار مر جائے گا سڑک پہ بھیک مانگنے کے لئے نکلیں گے وہ کہ کون سا قانون ہے آپ بھی بتاؤ ہم سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ بتاؤ کہ کس حیثیت سے آپ نے یہ قانون لگایا کیا دیکھ کے آپ نے یہ قانون لگایا دیکھو ہم جب چلتے ہیں روڈ پہ یہ ہمیں پتا ہے جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے یہ ہوتے ہیں سر یہ جو قانون نکلی ہے اس قانون کی بجا سے ہم پروٹ اور کے یہاں تک آئے پھر ہمیں یہاں پہ بھی آکے اگر گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی بجا سے اگر ہمیں سجا ہو جائے گی ہمیں پیسہ دینا پڑے گا پیسہ تو اتنا ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے دینا کہاں سے مگر سجا ہو جائے گی تو جو مارا پیچھے پریوار ہے وہ صرف ہم پہ چلتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ پریوار کیسے چلے گا اس لئے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو کالا قانون لیا ہے اس کو باپس کیا جائے ہم یہ نہیں چا کہ یہ قانون یہاں چلے گا یہ سبھی ڈرائیور بھائی کوئی ڈرائیور بھائی بھی جو ہے وہ گاڑی نہیں چلائے گا جب تک یہ قانون باپس ہوتا تب تک یہ قانون ہے تو ہم گاڑی نہیں چلائیں یہ سرنگر کا احتجاج ہے کشمیر کا احتجاج ہے جمعو کے اندر بھی ڈرائیور صاحبان نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ فوراں سے پیش تر ہی اس قانون کو واپس لیا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرائیوروں نے گاڑیاں چھوڑ دی ہے کوئی ڈرائیور اب گاڑی چلاتا ہی نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ قانون سخت بن چکے ہیں اور اس سخت قانون کے تحت جو ڈرائیورز ہیں وہ گاڑیاں چلانا ہی چھوڑ رہے ہیں میں تینکر یونین کا پریجنٹ ہوں دیکھئے آج آپ دیکھیں رہے کہ بلکل روڈ کھولی ہے تینوں ڈیپوں کے گیٹ کھولیں ہم نے کوئی بند ہی کیا ہوا ہے مگر کوئی ڈرائیور ہمارا گاڑی بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں یہ قانون کارے قانون دے کے بولتے ہیں کہ ہم آپ نے بچوں کے روزی روٹی ہماری چلے جائے گی ہم جیل میں چلے جائیں گا ہمیں بچوں کے روٹی کوڑ کھلائے گا اس لیے ان لوگوں نے کال ڈائی تین سو آدمی نے ہمارے سب دفتر میں آکے چاویاں پھینک دی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جا کر چاویاں پھینک دی گاڑیاں سب کھڑی کر کے وہ گاڑی چلے گے کہندے کہ ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے جب تک کوئی اس کا حال نہیں لکھڑے گا تاب تک ہم گاڑی نہیں چلائیں گے بلکل آن سکتے ہیں آ رہی ہے آنا شروع ہو گی ہے کچھ پام ڈائی ہو گئے پنجاب تو پورا ڈائی ہو گئے اور جمعو کشمیر میں بھی آپ ڈائی ہو گئے کچھ پام میں مجھے پتا چلائے سب پام نے مجھے پھون کر رہے کب یہ کھلے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ پاپ بھی یہاں ڈائی ہونا شروع گئی بہت دل دکت آئی گئی آپ کیا آپ پیل گیا کرنا چاہتے ہیں